بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں زین سٹوڈنٹس آج کے سیوٹی لیکشری میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کیسے آپ اپنی ایکسل کی فائل کو 50 سے 75% تک جو اس کا سائز ہوتا ہے اس کو شرنگ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس ایکسل کی فائل ہے اس کا نام ہے فائل 1 فائل کا سائز ہے سائز ہے 10KB تو ہم دیکھیں گے کہ کیسے اپنی اس فائل کو ہم 10KB سے 1KB تک کنورٹ کر سکتے ہیں اس کا جو سائز ہے اس کو شرنگ کر سکتے ہیں اس کے لئے ہم جو فائل کی جو ایکسٹینشن ہے اس کو چینج کریں گے فائل کو یہ دیکھیں پہلے اس کو میں آپ کو ایکسٹینشن شو کروا دیتا ہوں میں ویو میں جاتا ہوں فائل ایکسٹینشن پر کلک کرتا ہوں یہ جو ہماری فائل ہے اس کی ایکسٹینشن ہے xlsx تو ہم اپنی فائل کو xlsb اور .csv ایکسٹینشن میں سیف کروں گا تو اس کے ساتھ سیف کرنے کے ساتھ اس میں کچھ کی پوائنٹس ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا تاکہ آپ کی جو فائلز ہیں وہ crash نہ ہو اپنی data loss نہ ہو تو اس تمام کی تمام steps کو ڈیٹیل کے ساتھ watch کیجئے گا یہ دیکھیں میں نے یہاں سے ورگوٹ کلک کر کے اپنی فائل کو open کیا تو یہ جو ہمارا ڈیٹا اس کا size ہے 10KB میں یہاں سے فائل پر کلک کرتا ہوں save as میں جاتا ہوں یہاں سے new folder اور یہاں سے جو اس کا فائل کو save as میں یہاں سے ورگوٹ کی بجائے میں اس کو بائنوی ورگوٹ میں save کر دیتا ہوں اس کا میں name رکھ دیتا ہوں file2 میں نے اس کا name رکھ دیا file2 اس کو save کر دیا ایک بار پھر ہم file میں جائیں گے save as میں جائیں گے new folder پر کلک کریں گے اس دفعہ آپ اپنی file کو .csv file جو extension ہے اس میں save کریں گے اس کا میں نام رکھ دوں گا file3 اور اس کو save کر دوں گا اور یہاں پر ہمارے پاس italic box آئے گا submission your workbook might be lost if you save it as csv تو ہم نے اس کو ok کر دینا ہے yes کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے cross کر دینا ہے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس تین files create ہو گئی ہیں اس کا size 10KB ہے اس کا 8KB اس کا 1KB تو دیکھتے ہیں کہ تینوں files میں ایسا کیا difference ہے اور کونسی چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ خیال رکھنا آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ کی جو file ہے وہ crash نہ ہو جائے آپ کا data جو ہے وہ lost نہ ہو جائے تو یہ دیکھیں یہ جو ہمارے پاس number one پر file ہے یہ excel کی standard file ہوتی ہے اگر آپ سے یہ غلطی سے file delete ہو گئی یا آپ اس کو recover کرنا چاہے تو آپ اس کو recover کر سکتے ہیں کیونکہ یہ excel کی standard file ہے لیکن یہ جو file ہوتی ہے یہ excel کی binary file ہوتی ہے جتنا بھی ہم یہاں پر data لکھتے ہیں وہ directly data جو ہے وہ binary digits میں store ہو جاتا ہے تو اس کو recover کرنا جو ہمارے recovery softwares ہوتے ہیں ان کے لئے تھوڑا مشکل ہوتا ہے اور اس کا جو size ہوتا ہے وہ تھوڑا سا اس سے کام ہوتا ہے اگر میں اس file کو open کر کے آپ کو دکھاؤں تو اس میں دیکھیں same basic کا ویسا ہی data ہے جیسا ہمارے پاس یہاں پر dot xlx کی جو file extension ہے اس کا data تھا تو صرف فرق اس میں یہ ہے کہ یہ 8kb کی ہے اور یہ ہمارے پاس 10kb ہے کیونکہ یہ جو ہماری file ہوتی ہیں standard files یہ اپنے data کو کچھ text files ہوتی ہیں اس میں store کرتی ہیں programming میں اس لئے اس کو recover کرنا آسان ہوتا ہے اس کو recover کرنا تقریباً مشکل ہے بہت مشکل ہے تو اگر آپ اپنے data کو xlsb میں save کر رہے ہیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کے پاس اس کی backup میں copies ہوں اگر backup میں آپ اس کی copies نہیں رکھتے اور آپ سے file delete ہو جاتی ہے تو یہ file recover کرنا آپ کے لئے بہت مشکل ہوگا number 3 میں چلیں تو یہ دیکھیں آپ ہمارے پاس file 3 جو ہے وہ dot csv file ہے اگر آپ اس کا size دیکھیں تو یہاں پر تو بہت زیادہ چیننگ آگئی ہے 10kb سے یہ 1kb رہ گیا ہے تو میں اس پر w کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر یہ مسئلہ ہے کہ جو آپ کی files ہوتی ہیں csv files یہ comma separated values ہوتی ہیں it means کہ جو آپ file save کر رہے ہیں اس میں نہ تو کوئی formatting ہوگی نہ ہی اس میں کوئی style ہوگا just آپ کا جو data ہے وہ simple data وہاں پر save ہوگا اس لئے یہ جو ہماری file ہے یہ بہت ہی کم memory consume کرتی ہے تو اگر آپ کے پاس بہت ہی lengthy file ہیں تو میں suggest کروں گا کہ آپ dot csv files کی extension ہے اس میں اپنی files کو save کریں اس سے ہوگا کہ آپ کی جو file ہیں وہ بہت ہی کم جگہ جو ہے وہ cover کریں گی hard risk میں اور اس سے آپ کی جو file ہے وہ fastly load ہوتی ہے اور جو اس کی speed ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے تو i hope کہ آپ کو یہ سمجھ آئی ہوگی کہ کیسے آپ اپنے excel کی file کو 50 سے 75% تک جو اس کا size ہوتا ہے اس کو شرنگ کر سکتے ہیں تو اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو یا پھر آپ excel سے related کوئی بھی چیز سیکھنا چاہ رہے ہیں تو اس کی ڈیگنی چھے comment کیجئے گا thanks for watching this video